بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے ہے اور اس بار بھی معاملہ ہوئی الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کی سہولت فرہم کرنے سے متعلق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا جو حکومت کی جانب سے یا پھر پارلیمان کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے اور الیکشن ایکٹ تنمیمی بل پاس کیا گیا ہے جو اب ایکٹ اور قانون کا حصہ بن چکا ہے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ وہ اس کو مسترد کر سکے قانون سازی کے باوجود یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر کونسی گیم کھیل رہا ہے حکومت کیوں پریشان ہے اور حکومت نے کیوں آخر اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے کہ ان کے جو فنڈز ہیں ان کو ای وی ایم کے استعمال کے ساتھ جوڑنے کی بات کی گئی ہے اور ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں اپوزیشن جماعتوں سے مایوس ہوا ہے آپ کے علمے ہیں ناظرین اٹھارہ انیس دن پہلے پارلیمان کے مشترکہ جلاس میں کانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار اکیس جو ہے سیکنڈ ترمیمی بل دوہزار اکیس جو ہے اسے وفاقی حکومت نے یا پھر یوں کہیں کہ تحریک انصاف اور ان کی تحادی جماعتوں نے اکثریت سے منظور کیا اسے کانون کا حصہ بنا دیا گیا اپوزیشن جماعتوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گی فلور آف دا ہاؤس بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا لیکن اٹھارہ دن گزرنے کے باوجود اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے تاحال سپریم کورٹ میں کوئی پیٹیشن دائر نہیں کی جا سکی پہلے پہل یہ خبریں سامنے آئیں تھیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ان کی مشاورت ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالنے والی بات ہے اس کے خلاف اور اس ایکٹ کے خلاف وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور اس حوالے سے قانون سازی یا پھر اس حوالے سے جو درخواست ہے وہ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اپوزیشن کے قانونی ماہرین کی طرف سے لیکن اس دن کو بھی کافی دن اس بات کو بھی کافی دن گزر چکے ہیں صرف ایک نامعلوم قسم کی پیٹیشن فائل ہوئی ہے غیر معروف شخصیت کی جانب سے نہ تو کسی سیاتی جماعت نے پیٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس قانون سازی کے خلاف اور نہ ہی کسی بار کانسل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہے اور اس وقت کافی مایوسی کا شکار ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کمیشن کی رائے سے دیکھے تو سرد مہری کی وجہ سے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اس ای وی ایم اور اوور سیز ووٹنگ کے اوپر تین مختلف اپنی کمیٹیاں تشکیل لے دی ہیں ٹیکنیکل کمیٹی لیگل کمیٹی اور انتظامی کمیٹی ان تینوں کمیٹیوں کی یہ جمع داری آیت کی گئی تھی کہ چار ہفتوں کے اندر آپ اپنا جائزہ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو ریپورٹ دیں اس قانون سازی کے اوپر رولز بھی بنایا جائیں گے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کا جو قابل عمل سلوشن ہے وہ بتائیں گے جو سیکیور بھی ہے اور فلا لیس بھی ہو اور اس میں سیکیورٹی بھی ہو کمیٹی نے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان تینوں کمیٹیوں نے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کیمرہ بریفنگ دی اور جس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے اوپر کام تیز کیا جائے اور کمیٹیوں کی جانے سے بریفنگ دی گئی کہ اس کے اوپر اتدائی کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن گیم کیا ہے ناجن گیم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے تو انتظار کر رہا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قانون کے اوپر یا پھر الیکٹرونک ووٹنگ مچین اور اوورسیز ووٹنگ کے اوپر اور اپنی چارج شیٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دے کہ کیوں یہ الیکٹرونک ووٹنگ مچین اور اوورسیز ووٹنگ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے الیکشن کمیشن کا پہلے ہی الیکٹرونک ووٹنگ مچین کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ آ چکا ہے جس میں انہوں نے اس کی سیکیورٹی کے اوپر اور اس کی فیزیبلیٹی کے اوپر کڑے کویسٹنز اٹھائے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے اگر انتخابات صاف شفاف انعقاد ناممکن ہو جائے گا اب الیکشن کمیشن کیا گیم کر رہا ہے الیکشن کمیشن کر رہا ہے کہ ہم نے ٹیکنیکل کمیٹی اپنی لیگل کمیٹی اور اپنی انتظامی کمیٹی ہم نے بنا دی ہے ہم نے حکومت کو خط بھی لکھ دیا ہے جس میں ہم نے ان سے کہا ہے کہ آٹھ لاک الیکٹرونک ووٹنگ مچینز درکار ہوں گی اس کے لئے فنڈز فراہم کیے جائیں حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر جو میرے ذرائع ہیں الیکشن کمیشن میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس بات کے اوپر کلی متفق ہے کلی متفق ہے کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ مچین دو ہزار تیز کے انتخابات میں استعمال نہیں کریں گے اکہ دکہ کسی حلقوں میں وہ پائلٹ پروجیکٹس کریں گے اور لیکن اس کو جنرل ایکشنز دو ہزار تیز کے لیے استعمال کرنے کے اوپر بلکل تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سٹینڈنگ کمیٹیز میں جانے والے جو افسران ہیں ان سے بھی یہی کہا ہے کہ آپ اگر ہمارے اس موقف کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کمیٹی اس میں کمیٹیوں میں جائیں اگر آپ ہمارے اس موقف کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کمیٹیوں میں نہ جائیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھرپور دفاع کیا جاتا ہے سیکریٹیریٹ کی جانب سے ان کے کمیشن یعنی چیف الیکشن کمیشن اور دونوں میمبران کا دفاع کیا جاتا ہے اور ان کے موقف کا زیارہ کرنا بھی جائے یہ کانونی طور پر کمیشن امپاورڈ ہے اب ایک تو انتظار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ والا لیکن دوسرا جو ہے کمیشن کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہے کہ ایک پوائنٹ کیو پر آ کر اگر کوئی اور راستے نہ رہے تمام راستے اگر بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کا جو ہے وہ سہارہ لیں گے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی سب سیکشن جو تین ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دیوٹیو میں شامل ہے کہ وہ صاف شفاف منصفانہ اور غیر جانب درانہ انتخابات کا انعقاد کرنے کے لیے اقدامات کریں گے اور کرپٹ پریکٹیسز کو روکیں گے اب اس پوائنٹ کیو پر آ کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک گیم کرے گا مینز کے ٹیکنیکل کمیٹی جو ان کی ہے وہ اگر یہ ریکمنٹ کر دیتی ہے کہ صاف شفاف منصفانہ اور غیر جانب درانہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے اس سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال سے اگر انتخابات کی جو شفافیت ہے اس کے اوپر انتخابات متنازع ہو سکتے ہیں سٹیک ہولڈرز کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن اس آئین کے آرٹیکل کا سہارہ لے گا اور الیکشن کمیشن ریجیکٹ کر دے گا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی قانون سازی کو اور اس کے لازمی امپلیمنٹیشن کو میں نے آج کمر دلچات جو کہ اس پوائنٹ سیکٹی الیکشن کمیشن ہے میں نے ان سے بھی بات کی ان سے بھی میں نے یہی پوچھا کہ کیا واقعی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اوپر بائنڈنگ ہے کہ اس قانون کو فالو کرے تو انہوں نے کہا بلکل ان کے پاس بائنڈنگ ہے اور ان کو لازمی طور پر اس کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ قانون بن چکا ہے اور اب وہ لاغو ہو چکا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن آتھارٹی ہے ادارہ ہے اس کو عمل درامت کرنا ہوگا لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے اوپر اگر وہ کچھ اس طریقے سے سٹینڈ لیتے ہیں تو بھی ان کا جو سٹینڈ ہوگا وہ درست ہوگا لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے یہ سے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک سمارٹ موو کر رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر سے بات کی جائے گی کہ اگر ہم نے قانون بن گیا تھا آپ نے اس کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں کیا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر اپنی کمیٹیاں تشکیل دے دیں اس کے بعد پھر ہم نے حکومت کو خط بھی لکھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے کچھ ایشوز موجود ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ٹائم گین کر رہا ہے ٹائم کیوں گین کر رہا ہے اس کے ریزنز یہی ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنرل ایکشن دو ہزارہ تیز کی تیاریوں کا وقت بھی آ جائے گا الیکشنز قریب آ جائیں گے اور پھر ان اتنی بڑی تعداد میں آٹھ لاکھ مشینوں کی پروکورمنٹ جو ہے وہ بڑا ایشو ہو جائے گا ان کی ٹریننگ کا ایشو ہو جائے گا ان کی انسٹالیشن کا ایشو ہو جائے گا تو بڑے معاملات ہو جائیں گے پھر یہ الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ ہم ان انتخابات کی تیاریاں ایک سو بیس روز کے اندر نہیں کرا سکتے لہٰذا ہمیں پرانے طریقہ کار کے تحت جانا پڑے گا تو ایک بڑے سمارٹ موو کمیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس موقف کے بعد حکومت کو بھی یہ ریلائزیشن ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فنڈز کی حکومت نے کہا ہے کہ آپ کو تب فنڈز ملیں گے الیکشنز کے جب آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر انتخابات کرائیں گے اپوزیشن اس کی اوپر کافی تنقید کر رہی ہے لیکن اپوزیشن نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی مایوسی کا شکار ہے اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن پر عمل درامت ضروری ہے لیکن آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی سب سیکشن تین کے تحت الیکشن کمیشن اگر بڑا بولڈ سٹیپ لیتا ہے تو اس کے تحت لے گا اور اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ کے جو ووٹ ہے ان کا ان کو جو سہولت فرام کرنی ہے اس کو مسترد بھی کر سکتا ہے کیونکہ جو آئین ہے پاکستان کے قانون کے مطابق جو آئین ہے وہ سپیریر لا کہلاتا ہے ایکٹ ہوں یا پھر رولز ہوں وہ مائنر ہو جاتے ہیں جہاں پر ایکٹ اور رولز کے درمیان تصادم ہو تو پھر وہاں پر ایکٹ پریویل کرتا ہے رولز پریویل نہیں کرتے اور جہاں پر ایکٹ اور آئین کے درمیان تصادم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر آئین جو ہے وہ پریویل کرتا ہے وہاں پر ایکٹ پریویل نہیں کرتا لیکن اگر الیکشن کمیشن ایسا کی بولڈ سٹیپ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا ان کو میرے تو کمیشن کی دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے ان کو جگرہ چاہیے ہوگا اگر جگرہ ہوگا تو پھر وہ کریں گے ایدر وائز وہ نہیں کریں گے بہرحال گیم بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن تک پہنچی ہوئی اور الیکشن کمیشن یہ گیم کر رہا ہے ٹیکنیکل کمیٹیز ہوں یا پھر دیگر کمیٹیز ہوں وہ شاید آنکھوں میں دھول جھوگنے کے مترادف ہوں لیکن ابھی تک گیم وہی ہے کہ ای ویم یوز انہوں نے نہیں کرنے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیک خبر نیشو کو ساتھ میں حاضر ہوں گا فہیم اختر قطب تک یادہ دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سرا کیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو